لوٹ مار کا یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں پہ غربت مکاؤ کے لیے یا غربت ختم کرنے کے لیے جو ہے جو آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے غربت تو نہیں مکائی غربت تو ختم نہیں کی لیکن ان کے چیف اپریٹنگ آفیسر اور چیف جو سی ای او اور سی او او جو ہیں چیف اگزیکٹیو آفیسر اور چیف اپریٹنگ آفیسر ان کی تیس تیس پینتیس پینتیس لاکھ رپیہ تنخواہ ہے اور وہ اپنی پوزیشنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے سٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں جنابے والا یہ ملک جو ہے اس کا ایک ایک بال جو ہے وہ کرزے میں جکڑا ہوا ہے اور آپ پاورٹی ایلیوییشن کے لیے جو آرگنائزیشنز بناتے ہیں ان میں یہ اتنی اتنی تنخواہیں دیتے ہیں کیا کسی کو پتا ہے یہ سارے جو بورڈز بنے ہوئے ہیں مختلف گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں وہ اپنی تنخواہیں اپنے پورکس جو ہے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ایک لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں نے آپ کو یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے ہمارے پبلک سیکٹر کے اندر آرگنائزیشنز کی پبلک سیکٹر میں کارپوریشنز کی اس کا تو تھوڑا سوال بتائے اس کے بعد جو ہماری انکم کا سورس ہے وہ ہمارا مینلی ٹیکس ہے جو ریونیو جو ہے ہمارا سورس ہے میں جنابی والا ایک سٹڈی ہے جو ایک آرگنائزیشن ہے کل انہوں نے سرینہ میں اپنا ایک سیمینار بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ سٹڈی پبلش کی ہے آئی پی آئی پی آئی سوئس ان کا اس سٹڈی اس آرگنائزیشن کا نام ہے سر مختلف ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا مختلف سیکٹرز میں جو ٹیکس کی چوری ہے اس کی انہوں نے اماؤنٹس بتائیں گے سر ریل اسٹیٹ میں پانچ سو ارب رپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا ہے اگر وہ ٹیکس صحیح طرح ادا کریں تو پانچ سو ارب رپیہ جو ہے آپ کے قومی خزانے کو جو ہے اس میں زیادہ آئے گا اس کو فائدہ ہوگا اس کے بعد تمباکو ہے ریل اسٹیٹ میں ایسے سے لوگ ہیں جن کا ٹیلی وین کے اوپر نام لینا جو ہے منہ ہے مثلا ملک ریاض ہے وہ جو ایک سو نوے ملین کی ڈکیتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں آپ ملک ریاض کا نام کسی ٹیلی وین سٹیشن پہ نہیں لے چینل پہ نہیں لے سکتے پانچ سو ارب رپیہ جو ہے نا پانچ سو ارب رپیہ چوری ہو رہا ہے انڈر انوائسنگ اور لینڈ ویلیویشن کے مد کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا پیسہ چوری ہو رہا ہے اس کے بعد ٹومیکو ہے دو سو چالیس ارب رپیہ چوری ہو رہا ہے دو کمپنیز جو دونوں فورن کمپنیز ہیں وہ نائنٹی نائن پرسن ٹیکس پہ پے کر رہی ہیں اور باقی تمام کمپنی ہیں جو چالیس فیصد ہیں وہ ایک فیصد ٹیکس پہ کر رہی ہیں اور وہ لوگ ہماری پارلیمنٹ میں پہنچ چکے ہوئے ہیں یہ ٹیکس نہ دینے والے یا جو ٹو بیکو کی انڈسٹری میں اللیگلی غیر قانونی طور پہ انوالڈ ہیں جو ڈاکہ اتنا بڑا ڈاکہ جو ہے ہمارے ٹیکس پہ پڑھ رہا ہے عوام کے اوپر پڑھ رہا ہے وہ لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں میمبران ہیں آپ کو بھی پتہ ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں